ٹھیک ٹھیک گڑنا ہے سب سے پہلے شروع کیا مہرشی آرے بھٹے نے شروع مہرشی آرے بھٹے کی شروع کی گئی گڑنا ہے چندر گرہن کی سوری گرہن کی ہزاروں سال بلکل سچ ثابت ہوئی ہے اور اس کے آدھار پر پنچانگ وکست ہوا اور آپ کو ایک اور گہری بات بتانا چاہتا ہوں مہرشی آرے بھٹے کے بارے میں کہ انہوں نے سورج کا پرتوی کا دوسرے گرہوں کا جب عدیان کیا باری کی سے گہرائی سے اور انہوں نے دیکھا کہ پرتوی اپنی دھوری پر بھی گھوم رہی ہے اور سوری کے چاروں طرف بھی گھوم رہی ہے تو پرتوی کی اپنی دھوری پر گھومنے سے دیتا ہے اور دن رات ہو رہے ہیں تو دن کتنے گھنٹے کا ہو رہا ہے رات کتنے گھنٹے کی ہو رہی ہے اور باری کی سے کرتے کرتے انہوں نے سات دن نردارت کر دیئے اور وہ سات دن ہیں روی بار، سوم بار، منگل بار، بدو بار، پرہسپتی بار، شکر بار، شنی بار یہ جو سات دن مہرشی آرے بٹو نے ہزاروں سال پہلے نشجت کر دیئے ساری دنیا ابھی تک آٹھویں دن نہیں کھوچ پائی جو سات انہوں نے ہزاروں سال پہلے کہہ دیئے وہی سات دن پوری دنیا استعمال کر رہے اور آپ کو حیرانی ہونی چاہیے یہ جان کر کہ کوئی کرشین ہے تو کوئی مسلمان ہے تو کوئی یہودی ہے تو کوئی بودھ ہے تو کوئی پارسی ہے تو کوئی ہندو ہے تو یا کسی بھی سمپردائی کا ہے وہ انہی سات دنوں کو مانتا ہے رویوار سومبار منگل بار بودھ بار شکروبار شنی بار بس انتر اتنا ہے کہ اس کو اپنی اپنی بھاشا میں انہوں نے بھاشانتر کر لیا ہے انگریجوں نے رویوار کا سنڈے کر دیا سومبار کا منڈے کر دیا منگل بار کا ٹیوز دے کر دیا بودھ بار کا ویڈنےز دے کر دیا گروووار کا تھس دے کر دیا شکروبار کا فرائیڈے کر دیا شنی بار کا سٹڈڈے بس اتنا ہی کیا ہے بھاشانتر ہی کیا ہے باقی کوئی مول بدلاو انگریج نہیں کر پائے اور انگریجوں کے آگے پیچھے کی سببتاؤں نے بھی اس کو ویسے کا ویسے ہی سویکار کیا یونان کی پوری سببتہ نے یہی سویکار کیا روی سومب منگل بودھ میسو پوٹامیا کی سببتہ نے یہی سویکار کیا بیبیلونین کی سببتہ نے یہی سویکار کیا دنیا میں جو بڑی بڑی سببتائیں مانی جاتی ہیں سب میں یہ روی سومب منگل بودھ بریسپت شکرشنی ہی ہے اور یہ بھارت کی دین ہے ساری دنیا کی سببتاؤں کو جس میں وہ ایک قدم بھی آگے ہم سے بڑھ نہیں پائے ہیں جتنا ہم نے کھوچ کے بتا دیا وہیں پر پوری دنیا رکی ہوئی ہے ابھی پر بہت بڑا یوگدان ہے مہرشی آرے بھٹ کا اس کھگول شاستر کی دنیا اور ایک دو چھوٹی باتیں بتاتا ہوں کہ مہرشی آرے بھٹ کا ایک اور بہت بڑا یوگدان ہے ساری دنیا کے لیے گنیت کا گنیت کے بارے میں دو تین روچک تتھے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں گنیت میں جو ترکون مٹی ہوتی ہے آپ میں تو پڑا ہوگا بچپن میں ہم لوگ انگریجی میں اس کو ٹرگنومیٹری کہتے ہیں یہ جو ٹرکون مٹی ہے یہ جو ٹرگنومیٹری ہے یہ مہرشی آرے بھٹ کی کھوج ہے انہوں نے سب سے پہلے ٹرکون مٹی دیا ہے پوری دنیا کو جاننے سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اور آپ جانتے ہیں اسی ٹرکون مٹی کو آدھار بنا کر دنیا میں سارا نرمان کارے چلتا ہے ٹرکون مٹی اگر آپ جانتے نہیں ہے تو آپ کسی بھی نرمان کارے میں لگ نہیں سکتے تو ساری دنیا کے نرمان کارے کا آدھار اور پرشت بھومی مہرشی آرے بھٹ کی دین ہے ٹرکون مٹی جو انہوں نے سمجھائی ساری دنیا گنیت میں ٹرکون مٹی کا آوشکار بھارت میں ہوا ہے پھر اسی طرح ایک مہان مہرشی ہوئے بھاسکر آچاری انہوں نے گنیت کی سب سے پہلی پستک لکھی لیلاوتی جس کا نام لیلاوتی جو تھی وہ مہرشی بھاسکر آچاری کی بیٹی تھی تو اپنے بیٹی کے نام پر بیٹی کو جو وہ سکھاتے تھے گنیت میں وہی سب انہوں نے لکھا پستک میں اور لیلاوتی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی کشاگر بدھی تھی اتنا تیبر بدھی وہ بیٹی تھی کہ پیڑ کے پتے گن سکتی تھی اور جب بھی اس کو پیڑ کے پتے گننے کے لیے کہا گیا تو واسطہ میں اتنا ہی پتے نکلتے تھے جتنے ہوتے تھے اور اس کو کہا جاتا تھا کہ تمہاری بدھی بہت تیج چلتی ہے تو کہتی تھی وہ پتا جی کی کرپا ہے انہوں نے مجھے گنیت سکھایا پیڑ کے پتے گل لے نہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ کچھ ایسا ہی کام ہے کہ آسمان میں تارے گل لے نہ اور لیلاوتی اس میں سدھہ ستھی اس لیلاوتی کے نام سے پستک پرکاشت ہوئی مہرشی بھاشکر آچاری کی گنیت کی پہلی پستک اور ساری دنیا نے اس پستک کو آدھار بنا کر اپنے ہاں گنیت کا کورس بنایا ہے سلیبس بنایا ہے آپ کو حیرانی ہوگی جان کر دنیا کے بہت سارے دیشوں نے اپنے گنیت کا سلیبس لیلاوتی کے آدھار پر بنایا ہے ایسے ہی ایک مہان ہمارے دیش میں گن تک یہ ہوئے ان کا نام تھا مہرشی بھرم گپت انہوں نے ساری دنیا کو سب سے پہلے سکھایا جوڑنا گھٹانا گھڑا کرنا اور بھاگ کرنا یہ انک گنیت کا جو چار حصہ ہے جوڑ گھٹانا بھاگ اور گھڑا یہ سب سے پہلے مہرشی بھرم گپت نے پوری دنیا کو سکھایا اور اس کے لیے انہوں نے شاستر نرمان کیا اور مہرشی بھرم گپت کے ہی نام یہ کھوج ہے کہ ورگ کرنا اور ورگ مول کرنا گھن کرنا گھن مول کرنا یہ بھی انہوں نے سب سے پہلے سوتر دیا دنیا کو سیکھنے کے لیے اور جو بھیج گھنیت ہم پڑتے ہیں جس کو ہم آج کل الیجبرا کہنے لگے ہیں یہ الیجبرا پورا کا پورا مہرشی بھرم گپت کی دین ہے ہمارا آج کا الیجبرا اور اس کا سلیوست مہرشی بھرم گپت کے لکھے ہوئے پستکوں پر آدھاریت ہے اسی طرح سے اسی طرح سے ایک پرمیہ ہوتی ہے ایک تھیورم ہے وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں بچپن میں نووی دسمی ککشا سے لے کے باروی تک ہم اس کا استعمال کرتے ہیں وہ تھیورم کو پائیتھا گورس تھیورم کہتے ہیں پائیتھا گورس کا جنب ہوا عیسیٰ سے آٹھ شتابدی پہلے اور عیسیٰ کے پندروی شتابدی پہلے کے بھارت کے گرکلوں کے ریکارڈز بتاتے ہیں کہ پائیتھا گورس ہمارے ہاں تھا ہم اس کو بودھائین پرمیہ کے روپ میں پڑھتے تھے بودھائین ایک مہرشی ہوئے ان کے نام سے وہ پرمیہ پڑھائی جاتی تھی بھارت میں عیسیٰ کے جنب کے پندرے شتابدی پہلے مانے آج سے لگ بگ ساڑھے تین ہزار سال پہلے وہ پرمیہ بھارت میں پڑھائی جاتی تھی بودھائین پرمیہ کے نام سے اور وہ پرمیہ کیا ہے کرن کا ورگ برابر لمب کا ورگ دھن آدھار کا ورگ ہندی میں کہتے ہیں نا ہائپوٹینیوز کا اسکوائر پرپنڈکولر اور بیس کے اسکوائر کے ایڈیشن کے برابر تو کرن کا ورگ برابر لمب کا ورگ دھن آدھار کا ورگ یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ سب سے پہلے بودھائین مہرشی کی دین ہے جس کے آدھار پر ساری دنیا نے سیکھا پائیتھا گورس نے بے ایمانی کر کے اور چالاکی کر کے اس کو اپنے نام سے پرکاشت کروا لیا اور وہ آج تک ساری دنیا اسی برحم میں جی رہی اسی طرح سے mathematics میں modern mathematics میں ایک theorem استعمال ہوتی ہے binomial theorem اگر تھوڑا گنیت آپ نے اچھ اسطر کا پڑھا ہوگا تو آپ کو ترنت یہ نام دھیان میں آئے گا binomial theorem جو دوپد پرمیہ ہے وہ ساری دنیا کو سب سے پہلے بھارت نے دی اور یہ binomial theorem بھی مہرشی آرے بھٹکی دین ہے ساری دنیا اور اسی طرح سے ہمارے بھارت میں ایک وشہ چلتا ہے گنیت میں جس کو modern mathematics کے نام سے آج کل کہنے لگے ہیں calculus اور اس کے دو حصے ہیں integral calculus differential calculus یہ integral calculus سب سے پہلے بھارت میں لایا جس مہرشی نے ان کا نام تھا مادوہ چارے اور differential calculus پوری دنیا کو سکھایا جن مہرشی نے ان کا نام تھا بھاسکرا چارے differential calculus کا آج کا پورا سلیبس بھاسکرا چارے جی کی پستک کو سامنے رکھ لو تو سمجھ میں آ جاتا ہے اور مادوہ چارے جی کی جو گنیت کی پستک ہے اس کو پڑھ کر differential وہ integral calculus پڑھو بلکل ساف سمجھ میں آ جاتا ہے اور گنیت میں سب سے زیادہ شود دنیا میں ہوا ہے تو وہ بھارت میں ہوا ہے بھارت کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑے گنیت یہ مانے جاتے ہیں دنیا میں وہ فرنچ لوگ ہیں فرانسی سی لوگ اس بات کو سویکار کرتے ہیں کہ گنیت اگر ہم نے سیکھا ہے اور دنیا نے سیکھا ہے تو وہ بھارت سے سیکھا ہے اور گنیت کی جو مول بات ہے شون ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو جس کو ہم نمبر سسٹم کہتے ہیں یہ ساری دنیا کو بھارت کی دے اور آپ نے میرے ویاکھیان کے پہلے وہ جو گیت سنا جب زیرو دیا میرے بھارت میں وہ سچ ہے ساری دنیا کو شون نے پھر ایک پھر دو پھر نو تک کی گنتی ہم نے سکھائی ہے اور جو گنتی سکھائے گا وہی گنیت بنائے گا گنیت تو اسی کو آئے گا جس کو گنتی آئے گی جنہوں نے گنتی گنی ہے اور جنہوں نے گنتی پڑھی ہے وہی گنیت بنا سکتے ہیں اور گنیت سکھا سکتے ہیں تو بھارت نے ساری دنیا کو گنتی دی ہے گنیت دیا ہے گنیت کے سوتر دیئے ہیں اور کچھ گنیت کے سوتروں کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں بیدک گنیت کا نام آپ نے سنا ہے بیدک گنیت کے سوتر سپتر سوتر ہیں ان سوتروں کو جو سیکھ لے گا وہ گنیت کا اتنا بڑا پنڈت ہو جائے گا کہ کیلکولیٹر سے زیادہ تیج کیلکولیشن وہ کر پائے کچھ بھارتواسی ساری دنیا میں اپنا چمتکار دکھاتے رہتے ہیں گنیت کا ایک بہن جی ہے ایک ماتا جی ہے نام نہیں لینا چاہتا ان کا آپ سب سمجھ جائیں گے ایک منٹ میں وہ پوری دنیا میں پرواز کرتی ہیں اور بڑے بڑے شو کرتی ہیں لاکھوں روپے وہ شو کے وہ لیتی ہیں ایک ایک وقتی اس شو میں جائے تو ہزاروں روپے کی ٹکٹ خریدتا ہے ڈالرز میں خریدتا ہے اور وہ ماتا جی سب کو یہی بتاتی ہیں گنیت کے سوتر اور چمتکار ایک طریقے سے بتاتی ہیں دس انکھ کا کچھ سنکھیا لکھ دو اور دس انکھ کی ایک سنکھیا لکھ دو دونوں کا گناہ کر دو کیلکولیٹر جتنی دیر میں بتائے گا وہ ماتا جی اس کے پہلے بتا دیتی ہیں اور لاکھوں ڈالر برستے ہیں ان کے اوپر وہ کچھ بھی نہیں ہے ویدک میتھمیٹکس کے سوتر ہیں کوئی سیکھ لے گا تو وہ بتا دے گا اس میں کونسی خاص بات اور ان کے بارے میں اخواروں میں بڑا بڑا وگیاپن آتا ہے جن کا دماغ کمپیوٹر سے زیادہ تیج چلتا ہے جن کے گنیت کی گڑنائیں کمپیوٹر سے زیادہ تیج ہیں ایسی ماتا جی کا ویاکھان سننے آئیے میں سوچتا ہوں کہ ایسی تو سبھی ماتائیں ہو سکتی ہیں سبھی بہنیں ہو سکتی ہیں سبھی بھائی ہو سکتے ہیں بس بیدک گڑنائیں کے وہ سترہ سوتر سیکھنے کی دیر ہے اور وہ سوتر اگر آپ کو سیکھنے ہو تو پستکیں اس کی بازار میں اکلبد ہیں میری آپ کو ایک ونمر پراتھنا ہے وہ یہ کہ آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو وہ سوتر جرور سکھا دیجئے گڑنائیں ان کو روچک ہو جائے گا ہمارے دیش کے بچوں کو گڑنیت میں ہی سب سے زیادہ بوریت آتی ہے کیونکہ آج جو ہم گڑنیت سیکھتے اور سکھاتے ہیں وہ انگریجوں کے طریقے سے سیکھتے ہیں اور انگریجوں کے طریقے سے سکھاتے ہیں اس میں رس بلکل نہیں ہے لیکن یہ جو بیدک گڑنیت لکھا گیا ہے اس کو سیکھنے میں اتنا رس ہے کہ آپ نبے سال کے بھی ہو جائیں تو بھی آپ ویسے ہی سیکھیں گے جیسے پندرہ سترہ سال کے بچے سیکھتے ہیں ہمارے بھارت میں سکھا کے بارے میں جو سب سے گہری بات ہے کہ سکھا کو رس پون بنا کے سکھانا ہستے ہستے سکھا دینا کھیلتے کھیلتے سکھا دینا گانا گاتے گاتے سکھا دینا گیت گاتے گاتے سکھا دینا دنیا میں کہیں نہیں ہے تو ویدک گڑنیت کے سوتروں کو آپ سیکھیں بہت اچھا ہو نہیں تو اپنے بچوں کو جرور سکھائیں پستکیں بازار میں اپلپ دیں ان سے آپ آسانی سے کر سکتے اور میرا تو کہنا ہے کہ آپ سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا عویان چلا سکتے ہیں کم سے کم یہ جو تلسم بنا ہوا ہے دو تین لوگوں کے نام پر کہ وہ گڑنا کرتے ہیں کمپیٹر سے زیادہ تیج میں چاہتا ہوں بھارت سوابیمان کا ہر کاری کرتا وہ بھائیو یا بہن کمپیٹر سے تیج گڑنا کر سکتا ہے اگر ویدک گڑنیت کے یہ سوتر سیکھیں ایک دو بات اور کہنا چاہتا ہوں ہم بھارتواسیوں نے دنیا کو اور کیا کیا دیا ہے ساری دنیا کو سب سے پہلے برف بنانا ہم نے سکھایا عقبت دیش ہے یہ بھارت یہاں برف سب سے کم ہے لیکن برف بنانا سب سے زیادہ ہم ہی جانتے ہیں بھارت میں برف جہاں ہے نا وہ کل ملاکے دو چار راجے ہیں ایک تو جمہو کاشمیر ہے ایک تو ہماشل پردیش ہے ایک تو ہمارا یہ اترا کھنڈ ہے اور تھوڑا بہت اتر پورو کے کچھ پردیش ہیں چھوٹے جہاں پر برف گرتی ہے یہ برف پرکرتی کی بنائی ہوئی ہے لیکن ہم بھارتواسی اس بات کا گرو کر سکتے ہیں کہ منشع کی بنائی ہوئی سب سے پہلی برف ہم نے دی ہے دنیا کو اور اس کی تکنی کی بھی ہم نے بتائی ہے پوری دنیا ہمارے دیش میں ایک مہان راجہ ہوا اس کا نام تھا ہرش وردھن ہرش وردھن کے بارے میں آپ سب نے پڑھا ہے سنا ہے جان کر یہ آپ کو ہوگی ہرش وردھن کی دو تین باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ وہ بیگیانک تھا اور راجہ ہوا سب سے بڑی بات اس کے بارے میں جو دنیا نہیں جانتی وہ یہ کہ وہ خالی راجہ نہیں تھا وہ بیگیانک تھا اور راجہ ہوا اور چکرورتی سمرات ہوا چکرورتی سمرات کا مطلب آپ سمجھتے ہیں بھارت میں چکرورتی سمرات کون ہو سکتا ہے جو ایک گاؤں کا راجہ ہوتا ہے اس کو ہمارے دیش میں کہا جاتا ہے سرپنچ جو دس گاؤں کا راجہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے نائک جو سو گاؤں کا راجہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سامن جو ہزار گاؤں کا راجہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں راجہ پھر دس ہزار گاؤں کا جو ہو جائے راجہ وہ مہاراجہ پھر ایک لاکھ گاؤں کا جو ہو جائے وہ سمرات اور سات لاکھ گاؤں کا جو راجہ ہو وہ چکرورتی سمرات اور بھارت میں لگ بگ سات لاکھ ہی گاؤں رہے تو ہرشوردن چکرورتی سمرات تھا معنی پورے بھارت کا راجہ تھا ایک بات ویگیانک تھا دوسری بات اور ویگیان کی کس بھاشا میں اس کو دکشتہ تھی کیمسٹری میں رسائن شاصر کا بہت بڑا گیاتہ تھا کیمسٹری اس کو بہت آتی جب وہ راجہ بنا اس کی بیٹی بیمار ہو گئی اور اس کو بہت تیج بخار آئے تو پہلی بار اس نے اپنی بیٹی کا بخار اتارنے کے لیے برف بنوائی اور اس کا استعمال کیا ہرش چرطرم کر کے ایک پستک لکھی گئی ہرشوردن کے بارے اور ہرش چرطرم میں اس کا وستار سے ورنن ہے کہ راجہ ہرشوردن اپنی بیٹی کا بخار ٹھیک کرنے کے لیے برف کا استعمال کر رہا ہے اور وہ برف بنانے کی پوری تقنیقی ہے اور راجہ ہرشوردن کا جو سمیہ ہے نا وہ چھٹویں شتابدی کا ہے معنی آج سے لگ بگ پندرہ سو سال پہلے چودہ سو ساڑے چودہ سو سال پہلے انگریجوں کے یہاں برف پڑتی ہے امریکیوں کے یہاں برف پڑتی ہے فرانس میں برف پڑتی ہے جرمنی میں برف پڑتی ہے لیکن وہ برف بنانا اٹھاروی شتابدی تک نہیں جانتے جن کے یہاں برف پڑتی ہے وہ برف بنانا نہیں جانتے برف بنانے کے لیے پانی کو ایک وشیش تاپمان پہ رکھنا پڑتا ہے اور ایک وشیش دباؤ اس کو دینا پڑتا ہے ایٹموسفیرک پریشر اور ٹیمپریچر دونوں کو کنٹرول کر کے ہی برف بن سکتی ہے بہت جٹل پرکریہ ہے آسان کام نہیں ہے یہ لیکن ہرشوردن کو یہ معلوم تھا اور اس نے برف بنانا اور بنوانا اپنے راج میں شروع کیا تھا اس سمیے سے بھارت میں برف بنانے کی پرمپرہ ہے برف ہمارے ہاں بھگوان کے دوارہ بہت کم دی گئی ہے لیکن بنانا ہم کو دنیا میں سب سے پہلے آیا اب ہم کو یہ استحاپت کرانا باقی ہے کہ سب سے پہلے برف بھارت میں بنی انگریج لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے برف اٹھاروی شتابدی میں بنائی ہم نے ان سے ہزار سال پہلے برف بنائی ساری دنیا کو یہ برف بنانے کی ٹیکنالوجی ہم نے دی ہے کاغج بنانا پوری دنیا کو بھارت میں سکھایا کاغج بنانا سب سے پہلے بھارت میں شروع ہوا ہمارے بھارت میں ایک گھاس ہوتی ہے اس کو سن کہتے ہیں اور ایک گھاس ہوتی ہے اس کو موج کہتے ہیں گاؤں کے لوگ ہیں ان کو تو یہ دونوں شبد اچھے سے سمجھ میں آئیں گے ایک سن ہوتی ہے اور ایک موج ہوتی ہے موج جو ہے نا بہت تیکھی ہوتی ہے انگلی کو کاٹ سکتی ہے اور خون نکال سکتی ہے سن والی گھاس جو ہوتی ہے وہ تھوڑی نرم ہوتی ہے انگلی کو کاٹتی واتتی نہیں اور بھارت کے ہر گاؤں میں افرات میں ہوتی ہے اور پھوکٹ میں ہوتی ہے پوروی بھارت اور مدی بھارت میں تو ہر گاؤں میں ہوتی ہے بنگال میں، اتر پردیش میں، بیہار میں، جھارکھن میں، اڑیسا میں، آسام میں کوئی گاؤں نہیں جہاں سن نہ ہو موج نہ ہو تو جن علاقے میں سن اور موج سب سے زیادہ ہوتی رہی ہے اسی علاقے میں سب سے پہلے کاغج بننا شروع ہوا وہ سن کی گھاس سے اور موج کی گھاس سے ہم نے سب سے پہلے کاغج بنایا اور سب سے پہلا کاغج بنا کے دنیا کو ہم نے دیا اور وہ کاغج بنانے کی تقنیق آس سے دو ہزار سال پرانی اور چین کے جو دستاویج ہیں وہاں سے یہ بات مجھے پتا چلی چینیوں کے دستاویجوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو کاغج بنانا سیکھا وہ بھارت سے سیکھا تو انہوں نے جو کاغج بنانا سیکھا وہ بھارت سے یہاں سے سیکھا سن اور موج کی رسی سے اسی طرح سے دنیا میں سب سے پہلی بیٹری بیٹری سمجھتے ہیں ڈرائی سیل انگریجی میں کہوں تو شاید جلدی سمجھنا ڈرائی سیل بیٹری سب سے پہلے بھارت میں بنی اور ڈرائی سیل بنانے کی جو ویدھی ہے نا جو آدھنک ویجیان نے بھی سویکار کر رکھی ہے وہ مہرشی اگت سے دوارہ دی گئی ویدھی ہے مہرشی اگت نے سب سے پہلی ڈرائی سیل بنائی تھی اور اس کا وستار سے ان کا ورنن ہے اگست سہیتہ میں پورا ڈرائی سیل بنانے کی ٹیکنالوجی پوری تقنیق انہوں نے دی ہے اور ہم میں سے کئی لوگوں نے اس تقنیق سے بنا کے دیکھا ہے اور ڈرائی سیل بنتا ہے اور ہزاروں ورش پہلے کی وہ تقنیق ہے اس کا معنی کیا ہوا جو دیش کے ویجیانک اور مہرشی ڈرائی سیل بنانا جانتے ہوں وہ ویدیوت کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے complexity کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے current کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے کیونکہ dry seal یہی کرتا ہے current کے flow کے لئے ہی ہم اس کا اپیوک کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ direct current ہے اور آج کی دنیا میں ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ alternative current ہے لیکن direct current کا سب سے پہلے جانکاری دنیا کو ہوئی تو وہ بھارت میں مہرشی اگت سے کوئی ہے اسی طرح سے دنیا میں سب سے پہلا سکہ کوئن جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھارت میں بنایا اور ساری دنیا کو سکہ بنانا سکھایا یہ جو سندگھٹی کی سببتہ کا اگر آپ اتحاس پڑھیں گے تو آج سے تین ساڑھے تین ہزار سال پہلے کا اتحاس ہے اس میں سکے بنانے کا بہت وستار سے ورنن ہے اور سکے کی دھلائی کرنے کے لیے بہت ساری فیکٹریوں کی جان کریں اسی طرح سے جستہ بنانا جنک ساری دنیا کو بھارت میں سکھایا جنک بنانا ہم سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ جستہ کیسے بنتا جنک کیسے بنتا اور تیروی شتابدی میں بھارت میں ایک پستک لکھی گئی اس کا نام تھا رس رتن سمچ ہے اس پستک میں جنک بنانے کا بہت وستار سے ورنن ہے پارہ بنانا ساری دنیا کو ہم نے سکھایا مرکری جو سب سے مشکل ہے سب سے جھٹل ہے وہ پارہ بنانے کا چرک سہیتہ میں بہت وستار سے ورنن ہے اور رس رتن سمچے میں بھی بہت وستار سے ورنن اور ایک بہت روچک جان کری دنیا میں سب سے پہلے بارود بنا وہ بھارت میں بس استعمال اس کا ہوا فلجڑی چلانے میں یہ روچک بات ہے ہم نے بارود بنایا سب سے پہلے لیکن اس کا بم نہیں بنایا اس کی فلجڑی بنائی کیوں؟ مارنا نہیں ہے نا ہم تو اہنسہ والے لوگ ہیں نا بارود سے مار بھی سکتے ہیں بم بنا کے کسی کو بلاس کر سکتے ہیں لیکن وہی بارود فلجڑی بھی بناتا ہے وہی بارود وہ چکری بھی بناتا ہے اور وہی بارود سے انار بنتا ہے تو ہم نے بارود بنایا انار کے لیے فلجڑی کے لیے چکری کے لیے ہم نے بارود نہیں بنایا بم کے لیے اور دنیا نے ہم سے بارود بنانا سیکھ لیا تو انہوں نے فلجڑی نہیں بنائی انہوں نے بم بنایا اور درباگے سے پھر ہم کو ہی مارنے کے کام میں اس کو لائے اور ایک دو روچک باتیں کہتا ہوں دنیا کا سب سے پہلا کرشی کی بات تھوڑی کر لیتا ہوں دنیا میں سب سے پہلا جو اپکرن مانا جاتا ہے نا سب سے پہلا اپکرن وہ ہے پیہ ویل چکر یہ بھارت میں بنا ویل کا انونشن ویل کا آوشکار بھارت میں ہوا چکر کا آوشکار ہمارے ہوا اس پہیوں کو ہم نے بیل گاڑی میں لگایا اور بیل گاڑی کو چلایا دوسروں نے اس پہیوں کو ہوائی جاج میں لگایا اس میں چلایا پہیا تو ایک ہی ہے وہ ہوائی جاج میں لگے یا بیل گاڑی میں اور پھر ہم نے دنیا کا سب سے پہلا کرشی اپکرن دیا پوری دنیا کو معلوم نہیں تھا اس کے بارے میں حل کھیت میں جوتنے والا حل ایک فل والا حل دو فل والا حل تین فل والا حل جس کو تفارہ کہتے ہیں دفارہ کہتے ہیں ایک فارہ کہتے ہیں یہ تینوں طرح کے حل سب سے پہلے بھارت میں بنے اور دنیا نے ہم سے کھیتی کرنا سیکھا حل چلا کر اسی طرح سے ہسیا ہے ہتوڑا ہے بیلچا ہے خرپی ہے خرپا ہے پوتر ہے سیکڑوں قسم کے کرشی اپکران سب سے پہلے بھارت میں بنے اور ساری دنیا میں یہاں سے گئے کیونکہ ہزاروں سال پہلے کرشی بھارت سے شروع ہوئی اور دوسروں نے پھر ہماری نکل کر کے کرشی کرنا شروع کیا کرشی میں بیج بونے کی ایک خاص پدیتی ہوتی ہے ایک ہی لائن میں بیج کو بونا یہ ساری بشش پدیتی مانی جاتی ہے پوری دنیا میں یہ بھارت میں ہی دی ہے ایک لائن میں بیج کو بونا اور پورے کھیت میں کہیں سے بھی کھڑے ہو کر دیکھو وہ لائن بالکل سیدھی دکھائی دے گی اس کے لئے اپکرن ہم نے بنایا جس کو انگریجی میں ڈرل پلاو کہتے ہیں وہ ڈرل پویتر ہم لوگ کہتے ہیں وہ سب سے پہلے بھارت میں بنا اور ساری دنیا نے اس کی نکل کی آپ جانتے ہیں آپ میں سے جو کسانی کرتے ہیں کھیتی کرتے ہیں کہ دھان کا بیج پہلے روپا جاتا ہے پھر پودھا تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس پودھے کو اکھاڑ کر دوسری جگہ پرتیاروپت کیا جاتا ہے یہ جو ٹیکنیک ہے وہ پوری دنیا کو بھارت نے سکھائی دھان کے بیج کو ایک جگہ بونا پھر اس کو جڑ سہی تو کھاڑ کر دوسری جگہ پرتیاروپت کر دینا تاکہ اتپادن زیادہ ملے اور کھیت کا نقصان سب سے کم ہو یہ پوری دنیا کو بھارت نے سکھایا دھان لگانے کی یہ پدتی اور ساری دنیا میں دھان اسی طریقے سے لگایا جاتا ہے یہ حیرانی کی بات ہے دنیا کے ایک سو پچپن دیش دھان کا اتپادن کرتے ہیں بھارت کی نکل کر کے اسی پدتی سے وہ دھان کا اتپادن کرتے ہیں اور ایک مہتو کی بات کہ ساری دنیا کو جانوروں کے مل موتر سے خاد اور کیتنا شک بنانا سب سے پہلے بھارت نے سکھایا گائے کے گوبر سے بہنس کے گوبر سے بہل کے گوبر سے گائے کے موتر سے بہل کے موتر سے بہنس کے موتر سے کیا کیا کیتنا شک بن سکتے ہیں کون کون سی خاد بن سکتی ہے یہ ساری دنیا کو بھارت نے سکھایا تو کرشی میں بہت کچھ ہم نے دیا تقنیقی میں ہم نے بہت کچھ دیا وگیان میں ہم نے بہت کچھ دیا اور ہم پراہ ودیا میں چلے جائیں تو اس میں تو سب کچھ ہم ہی نے دیا ہے پوری دنیا کو ادھیاتم ہے دھرم ہے سنسکرتی ہے سببتہ ہے بھارت کے بارے میں ایک روچک جانکری میں دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ دنیا کے سارے دھرموں کی جڑ بھارت میں ہے سارے دھرموں کی جڑ بھارت میں ہے کوئی دیش یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے یہ دھرم اپنے ہاں سے شروع کیا کیونکہ مول بات ہمارے پاس ہے تو سبی دھرموں کا پرادر بھاو ہمارے سکشہ میں سے ہوا ہوگا ہماری سببتہ سنسکرتی میں سے ہوا ہوگا تو اگر پراہ ودیا میں دیکھیں پرچند بھنڈار ہے جو بھارت نے دیا ہے اتنا کچھ بھارت نے دنیا کو دیا ہے تو میں آپ سے بس ایک ہی نویدن کرنا چاہتا ہوں انت میں کہ آپ آج کے اس ویاکھیان کے بعد اپنے من میں کبھی بھی ہینتہ مطانے دیجئے لگتہ مطانے دیجئے کوئی آتمگلانی مطانے دیجئے اب گرو سے کہیے گھرو سے کہیے کہ بیمان کا عوشکار ہم نے کیا برف کا عوشکار ہم نے کیا اسٹیل کا عوشکار ہم نے کیا خبول شاستر کا سارا گیان دنیا کو ہم نے دیا گھنٹ میں نمبر سسٹم ہم نے دیا برگ مول دیا گھن مول دیا بیدی گھنٹ کے سوطر دیا اتنا کچھ دنیا کو ہم نے دے دیا ہے کہ دنیا ہمارا سیکڑوں بارہ ابھار ویقت کرے تو بھی وہ کم ہے ہزاروں بارہ ابھار ویقت کرے تو بھی وہ کم ہمارے مند سے اب یہ ہین بھاونا نکل جانی چاہے اور آگے کا ایک قدم جو ہمیں اٹھانا ہے وہ یہ کہ آج کا بیاکھیان کھالی بیاکھیان ماتر نہیں ہے بھارت سواب ایمان کی مدد سے ہمیں ایک بہت بڑا ویشو بیاپی ابھیان چلانا ہے اپنی کھوج کو اپنے انونشنز کو دنیا بھر کے سامنے اس تھاپت کرنے کے لیے اور پرانی کی گئی گلتی کو ٹھیک کرنے کے لیے جو احتیاسک روپ سے بھول ہو گئی آپ سبھی اس ابھیان میں لگیں گے میرا وشواس ہے اپنے مند سے ہین بھاونا نکالیں گے دوسروں کے مند سے بھی نکالنے کا پریاس کریں گے ایشور ہمیں جرور مدد کریں گے ایسی شب کامناوں کے ساتھ بہت آبار بہت دنیا دعا Produ Pet moetرو ڈیرہ 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 Spförم ڈیرہ موسیقی